جو نکلا ہے ہمارے ریڈ میل اور تلسی فی میل سے کالیٹی دوستو آپ کے سامنے ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہےوی مجھے جہاں تک لگ رہا ہے وہ گائے بھائی اس کے انڈے اس بار کے بھی بیسٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھو اب اس میں بچہ ہے یا نہیں ہے وہ تمہیں بتا سکتے ہو یہ تو خراب ہے بھائی یہ دیکھو یہ تو پوٹا پڑا ہے دونوں بچے نکلا ہیں یہ دیکھو دوستو ہے نا بھائی بہتی شاندار گوٹ نیوز ہلو دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سا بھائی ہوپ کیا رب سی بھائی ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے دوستو جیسے کہ بھائی آپ نے کل لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم نے کہ کیا تھا اپنے بٹر فلائی سیٹی نیٹ پیر کو سیٹ اپ سے نکال کر اپنے لاکھ میں شفٹ کر دیا تھا تو اب سیٹ اپ میں ایک بھی کبوتر نہیں ہے تو آج دوستو میں آپ کو بھائی کافی اچھی گوڈ نیوز دوں گا اور اسی کے ساتھ ایک دو چیزیں اور ہیں جو مجھے آپ کو بتانی ہے اور اسی کے ساتھ بھائی ہمیں کروانا ہے آپ کو ہمارے روک کے بچوں کا شوق جو بڑے ہو چکے ہیں ویسے دوستو سرپ دو ہی بچے ہیں جو اس بار کی بریڈنگ میں نکنے ہیں اور سب سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کم سے کم بھائی دو بچے ہیں نہیں تو کم سے کم تین چار بچے تو ہوتی تھے جب ہم شوق کرواتے تھے لیکن بھائی لازٹ ٹائم بریڈنگ رک گئی تھی اور سب زوہی کا پوٹروں نے ہندے دیئے تھے تو ابھی صرف انہی کے بچے بڑے ہو پائے تھے تو ابھی ہم کیا کریں گے ان کو بھار نکالیں گے اور آپ کو میں اچھے سے بھائی ان کا شوق کراؤں گا ان کی کوالیٹی بتاؤں گا کافی کوچھیں بھائی بتانے کو تو ویڈیو میں بنے رہے نا اور اسی کے ساتھ دوستو اپن کر دیں گے اپنے لوفٹ کی ساف سفائی کیونکہ بھائی اس دن ساف سفائی جب پیٹیاں لائے تھے تب کی تھی اور ابھی بھائی یہ نیچے سے کافی خراب ہو گیا تھا تو میں نے سچا آج بھائی اپنے ان کی پوری ساف سفائی کر دیں گے دیکھ سکتے ہو بھائی ابھی ہمارے سبی کبوتر آ چکے ہیں باہر تو میں ان کا وٹر رنگ کر بھی نکال کر لے آتا ہوں دیکھو بھائی اس میں ابھی پانی ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے اپنے بٹر فلائی سیٹینٹ پیر کو کر دیا تھا یہاں پر شفٹ تو ابھی میں ان کی پیٹی بھی اُلٹی کر دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں بھائی ان کا کیسا ریاکشن رہتا ہے اور ابھی ہم ان کو باہر بھی کھولیں گے باہر بھی دیکھیں گے بھائی یہ کیسا کیا کر رہا ہے دوستو ان کی پیٹی کو میں نے اُلٹائے سے سیدھا کر دیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ماشاء اللہ سے یہ آگے رہی فیمیل اور یہ رہا بھائی پیچھے میل تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہو ایک بچہ یہ باہر بھی آ چکا ہے اور ایک بچہ بھائی اوپر بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ سے تو دونوں کا میں آپ کو اچھے سے شوق کرواؤں گا سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں ان کو پہلے تو بھائی میں باہر نکال دیتا ہوں یہ گئی فیمیل اور یہ آگایا بھائی اپنا میل آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی یہ دیکھو دوستو کتنے بہترین کتنے شاندار یہ لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے یہ دیکھو یہ اپنے سبھی کبوتر گھوم رہے ہیں اور اس میں ہی ایڈ ہو چکے ہیں اپنے بٹر فلائی سیٹین ایٹ یہ دیکھ سکتے ہو بھائی ماشاء اللہ سے بہت شاندار کلر لگا بھائی مجھے پرسنلی ان کا پہلے مجھے اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آیا تھا جب ہی اپنے لافٹ میں بھار آئے نا کل شام کو بھائی نے کھولا تب میں نے دیکھا بھائی ماشاء اللہ سے بہتی خوبصورت بہتی شاندار یہ پیر ساتھ میں لگ رہا تھا اور اپنے کبوتروں کی بے خوبصورتی بڑھ گئی ان سے اور اپنا کلیکشن بھی دوستوں کافی زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا دکھ رہا ہے اور دوستوں بہتی جل ہمائی ایک جگہ اور بات ہوئی ہے تو آج یا کل میں انشاءاللہ ہمارے پاس آنے والے ہیں کچھ اور نئے کبوتر جس میں کچھ کبوتر سیل کے لیے رہیں گے کچھ بھائی ہم نے ایک دوپیر ایک اپنے لیے مانگویا ہے تو بھائی وہ دیکھ کر آپ کو مزا ہی آنے والا ہے اب وہ کہاں سے آئیں گے کیوں آئیں گے سبھی کچھ میں آپ کو بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں جب وہ کبوتر آئیں گے تب ہی آپ کو پوری کہانی پتا چلے گی ابھی لیکن دوستوں میں نے سوچھا آپ کو تھوڑی سی ہنٹ دے دی جائے اسی لئے میں نے آپ کو پہلے ہی ہنٹ دے دی ہے کہ اب بھائی بہت جلدی آنے والے ہیں نائے کبوتر پیسے تو ہم نے پسندی کر لیے ہیں اور لے بھی لیے ہیں بس انتظار ہے کہ بھائی کب تک وہ آئیں گے آج آگا ہے تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں تو ایک دو دن میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی اور جیسا بھی ہوگا میں سب ہی آپ کو بتا دوں گا اور یہ دیکھ سکتے ہو دوستو ہمارا جو بٹر فلائی سیٹین ایٹ کا میل ہے وہ بھی اس کی فیمیل کو دوڑا رہا ہے جیسے کہ میں نے سیٹ اپ میں ہی بول دیا تھا کہ بھائی یہ انڈے رکھوائے گا اسی لئے ہم نے جلدی ان کو شفٹ کر دیا تھا تو اب بھائی جل سے جلدی انڈے رکھ دے گا تو اتنا ہی اپنا فائدہ رہے گا یہ جو آپ کو یہ لو میل دکھ رہا ہے دوستو یہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی اس کے انڈے جو تھے وہ انفرٹائل تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں انڈے کا شیل پڑا ہے ایک یہ ایک یہ دونوں انڈے دوستو اس کے پھوٹ گئے وہ کیسے پھوٹے میں آپ کو دکھتا ہوں جو ہمارا بلو بار کا پیئر ہے جس کے بھائی بچے نکلے تھے لاس ویڈیو میں ہی میں نے آپ کو بتائے تھے تو مسئلہ کیا ہوا وہ شاید غلطی سے اس کا میل گھوز گیا اپنی پیٹھی سمجھ کے تو اس چکر میں دوستو وہ تو اچھی بات یہ ہے کہ ان کے انڈے انفرٹائل تھے نہیں تو بھائی دکت آ سکتی تھی اور یہ ریڈ اپنے انڈوں پر بڑی اپرافر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو لیونڈا ہے بھائی اس کے نیچے کا بھی ایک انڈا جو تھا وہ انفرٹائل تھا وہ جو فرٹائل تھا وہ پھوٹ گیا تھا غلطی سے انس میں بھی بلو بار گز گیا تھا تو ہم اس کا انڈا بھی ہٹا دیں گے باقی میں اس فیمیل کو نکال دیتا ہوں اور ان بچوں کو بھی دوستو میں اب نکال دیتا ہوں کیونکہ بھائی اب ٹائم آ چکا ہے ان کا باہر جانے کا شوق بھی کرواؤں گا لیکن پہلے میں نکال دیتا ہوں چلے آو بیٹا چلو تم بھی چلو اور اس کو میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں اور ابھی دوستو میں لے آتا ہوں اپنے سبی کبوتروں کے لیے دانا کیونکہ آج تھوڑا سا لیٹ کھولا ہے اور یہ کبوتر مجھے کافی بھوکے بھی لگ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کے لیے دانا لے آتا ہوں وہ دیکھو دوستو کتنی زیادہ خطرناک طریقے سے بھائی وہ اس کو دوڑا رہا ہے سپیٹ دیکھو بھائی ماشاءاللہ سے جیسے میں ایسا لگا ہے ٹائم لپ لگا دیا ہو جب رن ہی مطلب اس کو دوڑا رہا ہے وہ جب تک انڈے نہیں رکھ دے گی وہ اسی طرح اس کو دوڑاتا رہے گا اور اچھا یہ دوستو بھائی یہ جلسے ال انڈے رکھیں تو ہمیں اس پیر کے نیچے کسی بھی اپنے کبوتر کے انڈے انکیوبیٹ کروا کے ان کا ایک نہ ایک بچہ تو پلوائیں گے جو نکلا ہے ہمارے ریڈ میل اور تلسی فی میل سے کالیٹی دوستو آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہیوی دوستو بھائی یہ آ چکا ہے ہمارے سبھی کبوتروں کا دانا تو سب سے پہلے میں اس کو رکھ دیتا ہوں یہاں پر اور اور دانا لے آتا ہوں یہ بھائی دوسری ٹریہ تو دوسری ٹریہ کو میں رکھتا ہوں کچھ اس سائیڈ اور تھوڑا اور دانا لے آتا ہوں اور یہ بھائی تیسری پلیٹ تو اس کو بھی میں ہاں رکھ دیتا ہوں اب دوستو ہمارے جو نائے کبوتر ہیں یہ دیکھو دوستو بیٹر فلائی سیٹینٹ بھی کھا رہے ہیں وہ جو پچھے ہیں وہ بھی بھائی دیکھ کے کوشش کریں گے دانا کھانے کی ابھی بھائی ہمارے سبھی کبوتر دانا کھا رہے ہیں تو اپنے ان کو دانا کھانے دیتے ہیں اور جب تک اپنے لافٹ کی یہ والا جو حصہ ہے اندر پیٹیوں کی نہیں صرف بہر ہی بہر کی یہاں کی کر دیتے ہیں صاف صفائی کبوتر نے تو ویسے ہی نا لیا تھا تو میں نے سوچا بچے ہوئے کبوتروں کو بھی بھائی اپن نہلا دیتے ہیں تو اسی لئے ہم نے بچے ہوئے کبوتروں کو بھی نہلا دیا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو دوستو انہوں نے دانا تو کھا لیا تھا لیکن جس میں ہم نے پانی پینے کو رکھا تھا تو بھائی اس میں نہانے لگے تو میں نے اور بھائی نے ڈیسائیڈ کیے کہ اپنے ان کو پروپر نہلائی دیتے ہیں جب تک لافٹ کی صفائی بھی ہو جائے گی تو اسی لئے میں اس میں ابھی ڈالنے جارہا ہوں پانی اور پھر دیکھنا یہ سبھی آ کر اس میں نہانے لگیں گے دیکھ سکتے ہیں دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے سبھی کبوتر آ گئے ہیں نہانے کے لیے اور یہ سبھی بڑی طریقے سے نہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی اب پان کیا ہی کر سکتے ہیں ان کا اتنا من تھا نہانے کا ابھی کوئی دن پہلے انہیل آیا تھا لیکن بھائی کوئی دیکھ کرنے ہی اب ان کو نہانا تھا تو آدھے نوتے آدھے نوتے جیسے کی میں نے بولا تھا صرف دو ہی بچے آئے ہیں گھر کے لیکن بھائی بھائی سائز سٹینڈنگ اور فیدرنگ دیکھ سکتے ہو بلکل ماشاءاللہ سے گول مٹول یہ بچہ ہے بلکل ڈارک یلو کلر میں یہ دیکھو دوستو بلکل شاندار یلو کلر میں یہ بچہ آیا ہے جو کی بھائی پرسنلی مجھے کافی پسند آیا اور ابھی بھائی یہ سیل کے لیے ایویلیبل نہیں ہے آٹھ دس دن او لگیں گے اس کو کم سے کم نہیں زیادہ نہیں یہ دانہ کھانے سیکھ جائے پھر ہم دوستو سیل کر دیں گے ویسے تو یہ کمپلیٹ ان کے پیرنٹس نے تیس پہ تیس دن پروپر ان کو کھلایا ہے پرور کمپلیٹ آ چکے ہیں اکتے میں تو بچے سیل ہو جاتے ہیں لیکن ابھی ان نے کھانا نہیں سیکھا کیونکہ ہم نے ان کو باہر نہیں نکالا تھا آج ہی فرس ٹائم ان کو دوستو باہر نکالا ہے اور آج انہا بھی لے گا انشاءاللہ اور باقی جو دوسرا بچہ ہے وہ بھی دوستو ایک طرح سے شیرازی کروس ٹائپ کا ہی آیا ہے لیکن یہ ہے بھائی ایک فینسی کبوتر کافی بھائی دوستو ان کو شیرازی کبوتر بھی سمجھتے ہیں لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں یہ دوستو ہمارے فینسی سے نکلا ایک فینسی شیرازی فینسی بچہ ہے شیرازی بچہ نہیں ہے جو کہ بھائی پرسنلی بہت ہی خوبصورت اور سب سے اچھی کالیٹی دوستو اس کی ہے کہ اس کے سر پہ ایک ٹیکہ ہے یلو کالرگا میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی اس کو تھوڑا سا نیچے کرنا بچے کو یہ دیکھو دوستو یہ اس کے ہلکا سا ایک ٹیکہ ہے جیسے شیرازیوں میں مارکیں گاتی ہے اور یہاں سے مس مارک ہوئی آتے ہیں اسی ٹائپ کا ہے دوستو یہ بھی اور اس کے بارے پورے پار اس کے یلو میں ٹیل بھی بھائی اس کی ہلکی یلو ہے یہ دیکھ سکتے ہو ہلکی سی اس کی یلو ہے ماشاءاللہ سے بھائی یہ بھی بہت ہی زیادہ اچھی کالیٹی میں بہت ہی خوبصورت بچہ ہے ماشاءاللہ ضرور بول دیں نا پرسنلی بھائی بہت ہی پیارا تھا تو یہ دو بچے بھائی ہم سیل کریں گے بعد میں یہ دیکھو ایک یلو ہے یہ بھی بھائی یلو ہے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ سوڑی ٹائم کے بعد سات آٹھ دن جیسے یہ دانہ کھانے لیں گے میں ویڈیو میں بتا دوں گا تو بس یہ دو ہی بچے تھے جن کا شوک کروانا تھا جو شوک کروا دیا ہے اب ان کو نحلا بھی دیتے ہیں اچھے سے جب تک لافٹ کی سفائی ہو رہی ہے تو یہ بھی بھائی اچھے سے نہا لیں گے دوستو سبھی کبوتروں نے نہا لیا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہو بھائی یہ پتھے بڑے سبھی دھوپ لے رہے ہیں بڑیہ طریقے سے سوکرا ہے کچھ کبوتر یہاں پر بیٹھیں کچھ کبوتر وہاں پر بیٹھیں تو ابھی دوستو میں چلا جاتا ہوں آپ کو لافٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھو دوستو ماشاءاللہ سے پورا لافٹ بھائی کر دیا ہے صاف کتنا سارا کچھرہ نکلائے دیکھ سکتے ہو بھائی تو پروپر بھائی اس میں اچھے سے جھاڑو دے دی ہے اور جتی بھی یہاں پر بیٹ لگ رہی تھی وہ ہٹا دی ہے وہ نیوز پیپر جو دوستو ہم نے رکھے تھے یہ تو کلی رکھا تھا باقی جتنے بھی رکھے تھے تو وہ ہٹا ہے اب وہ ہٹا ہے تو فائدہ یہ ہوئا اوپر سے پوری پیٹی ہیں صاف ہے نہیں تو بھائی اس پوری پیٹیوں پر بیٹھ جم جاتی ہے جو کافی خراب لگتی ہے تو بھائی نیوز پیپر لیا چار اپن وہ پھر سے اس پر بچھا دیں گے صاف اور ہفتے دس دن میں پھر سے یہ چینج کر دیا کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اپنی جو پیٹیاں ہیں وہ اوپر سے خراب نہیں ہوں گی تو ابھی بھائی میں کر دوں گا رکھ جاؤ بھی اس کو رکھو جو دوستو میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ اچھی گوڈ نیوز دینے آیا ہوں اب یہاں پر آیا ہی ہوں تو بھائی بھائی اب کیا گوڈ نیوز ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ بھائی صاحب نہ لیا ہے اور ان کی پیٹی بھی خراب ہو چکی ہے کیونکہ بھائی صاحب ان کے میل نے انڈے پھوڑ دیئے تھے اور میں سوچ رہا ہوں بھائی اس کے انڈے ہٹا دوں لیکن یار ڈر یہ ہے کہ اس کے انڈے ہٹا ہے نا تو پھر نہیں جگہ دیکھے گا اور یہ ان کی یوروپین کی جگہ پہ قبضہ نہ کر لے اس ڈر سے میں اس کے انڈے نہیں ہٹا رہا ہوں تو بھائی گوڈ نیوز یہ ہوئی ہے کہ فائنلی ما شہ اللہ سے ہمارے بلیک شیرازی پیر کے دونوں بچے نکل آئے ہیں یہ دیکھو دوستو ہے نا بھائی بہت ہی شاندار گوڈ نیوز تو فائنلی دوستو لاس ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ان کے دو بچے نکل آئے تھے اس سے لاس ویڈیو میں دیکھا تھا لکہ کا ایک بچے نکل آئے تھا اور مکی کے دو بچے نکلے تھے جو میں نے آپ کو کل ہی دکھائے تھے آج کی ویڈیو میں دوستو کیا ہوا فائنلی ما شہ اللہ سے اس کے دونوں بچے نکل آئے ہیں جو دیرے دیرے کر کے دوستو بچے جو ہیں وہ نکلتے آ رہے ہیں اب بہت جلدی ان کا ویڈ ہے کہ ان کے بچے نکل جائیں تو بھائی کیا ہوگا جن نے بھی انڈے دیئے تھے ٹائم پہ لاس ویڈ تو ان سبھی کے بچے نکل آئے باقی دوستو کسی کے انڈے خراب ہوگا ہے آپ نے بھائی جیسے کہ ابھی خود دیکھا انہوں نے تو ابھی انڈے دیئے ہیں یہ تلسی نے بھی ابھی انڈے دیئے ہیں تو ان کا پن کچھ کہہ نہیں سکتے لکہ کا انڈہ خراب ہو گیا جو فینٹیل کا تھا تو اب بھائی یہ اکھیلی بچی ہے جس کے انڈے میں سے بچے نکلنا ہے اور یہ والا پیر بچا ہے جس کے انڈے میں سے بچے نکلنا ہے باقی تو لگ بگ سب ہی کے خراب ہاں اور جل سے جائے بھائی اس والے فینسی پیر کے بھی انڈے میں سے بچے نکل جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی اس ٹائم پر انڈہ دیا تھا تو ان کے اور انڈے چیک کرتے ہیں دوستوں کیونکہ بھائی ان کو بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے اور جہاں تک ہے یہ دونوں انڈے آپ کمپلیٹ دیکھ سکتے ہو بھائی یا تو یہ خراب ہو چکے ہیں یا تو بھائی اس میں سے بچے نکل جائیں گے آج یہ کل میں کیونکہ بھائی یہ بالکل ڈارک ہو رہا ہے انڈے اب شاید یہ خراب ہو گئے ہو مجھے تو بھائی ایسا لگ رہا ہے اس بار کے بھی بیسٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھو اب اس میں بچہ ہے یا نہیں ہے وہ تم ہی بتا سکتے ہو یہ تو خراب ہے بھائی یہ دیکھو یہ تو پوٹا پڑا ہے تو بھائی اب بتاؤ اس پیر کی جوڑ بدلنا ہے نا تو دوستوں بھائی ہم نے ڈیسائٹ کیا ہے اب بھائی کافی ٹائم ہو چکا ہے اس فی میل کو ہم ہٹا دیں گے ہٹا دیں گے لاؤفٹ سے نہیں ہٹایں گے یہ تو ماشاء اللہ سے بھائی ہماری بہت زیادہ خاص بہت اچھی فی میلوں میں سے اس سے جو میل لگا ہے بلیک شیلڈ اس کے لیے ہم کوئی نئی فی میل لائیں گے اور اس کے لیے کوئی اچھا سا میل لیکھیں گے کیونکہ بھائی یہ جوڑ میں ہی کچھ نہ کچھ دکت ہے مطلب جوڑ بہت ہی مشکلوں سے بچے کر دیئے جوڑ فی میل بھی اچھے پال دیئے اور میل بھی بہت اچھے بچے پالتا ہے اور ٹائم پر یہ انڈے بھی دیتے ہیں اس چیز میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن بھائی کچھ ہوتا ہے کچھ میل فی میل کے جوڑے لگا تو ان میں بچوں میں پرابلم آتی ہے بچے دو بار اور بھی لیے ہم نے اور اس سے پہلے فرس ٹائم تو دو ہی بلیک شیلڈ لیے تھے وہ خود بریڈنگ کرنا ہے جن بھائی کو دیئے تھے اس کے بعد دو بار اور بچے لیے تو دونوں بچے بڑے ہو کے مر گئے تھے تو ہم بھائی فی میل سے میل چینج کر کے دیکھتے ہیں اور میل سے فی میل پھر دیکھیں گے بھائی کیسا ریزلٹ آتا ہے بریڈنگ کا کیونکہ بھائی نز بھی بنتی ہے بچے بھی بنتے ہیں بچے پالتے بھی ہیں تو اس میں ان کی غلطی تو کوئی ہے نہیں ہو سکتا ہے جوڑ کی بھائی کوئی مسٹیک ہو باقی بلیک فینٹیل کا بچے دے ہو جہاں تکے بھائی اس بار یہ وائٹ فینٹیل آئے گا آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا ہے یہ وائٹ آئے گا ریڈ آئے گا یہ بلیک آئے گا اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں پھر سے بریڈ سٹارٹ کر دیں تو بھائی ہٹا دوں کیا لیوینڈر کا انڈے پکا تو دوستو بھائی کہ رہا ہے اس کے انڈے بھی ہٹا دو کیونکہ ایک ہی انڈا ہے اور جو انفرٹائل ہے ایک بار اور چیک کر لیتے ہیں ہاں بھائی انفرٹائل ہی ہے تو کوئی اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے اس کو بھی ہٹا دیا اور لیوینڈر کو میں باہر چھوڑ دیتا ہوں چلو بیٹا جاؤ اور پھر سے بریڈ کر کے آؤ دوستو یہ تھا آج کا ہمارے ویڈیو جس میں کی بھائی ہم نے کر دی ہے اپنے پورے لوفٹ کی سفائی اور ہمارے بلیک شیرازی پیر کے فائنلی دونوں بچے نکل آئے ہیں ایک بیٹ میز یہ ہوئی ہے کہ بھائی ہمارا جو بلیک شیرد پیر تھا سوچا تھا اس بار بچے لیں گے لیکن بھائی پھر سے اس کے انڈے خراب ہوگا ہے مطلب بچہ تو بنا لیکن اس کے بعد بھی وہ بچہ اس میں سے نہیں نکل پایا اور بھائی آپ نے ہمارے دو شیرازی ایک شیرازی یا فرنزی بچوں کا بھی شوق کرا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو چینل پہ نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں ریسی اور ویڈیوز کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ